بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اس کے مالک میسرز اتر چاند اینڈ کپور تھے دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پندت ناول کشور کرون پاک کی اتباعت و اشارت کیا کرتے تھے ناول کشور نے اترام قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا ناول کشور جی نے پہلے تو پنجاب برسے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنہوں پر ملازم رکھا اترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بنتی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود ناول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داہل ہونے کی اجازت نہیں تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی اس کو انتظر تو اترام سے اٹھا کر بھوریوں میں بجمع کرتے رہتے پھر ان بھوریوں کو اترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا وقت گزرتا رہا اور تباعت اور اشاعت کا کام جاری رہا پھر برے صغیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سکھ نکل مکانی کرنے لگے نبل کشور جی بھی لاور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی اتباعت اور اشاعت کا کام شروع کر کی یہاں بھی قرآن پاک کے اترام کا وہی عالم مقرر کر دیا تھا ادارہ ترقی کا سفر تہہ کرنے لگا اور کامیابی کی پلندی پر پہنچ گیا نبل کشور جی بوڑے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگی جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سمال لیا اور ادارے کے روایت کے مطابق قرآن کریم کے ادب و اترام کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا آہر کارناول کشور جی کا وقت آہر آ گیا اور وہ انتقال کر گئی ان کے وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچی ان کی ارتھی کو چیتہ پر رکھا گیا چیتہ پر گیر ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتائی حیرت انگیز واقع ہوا نبل کشور جی کے چیتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چیتہ پر اور گیر ڈالا گیا پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بس یار کوشش کے بہوجود بے سود یہ ایک ناممکن اور ناقبل یقین واقع تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لموں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نبل کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ایران اور پریشان تھے یہ خبر جب جامعہ مسجد ڈلی کے امام تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے نبل کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے اعترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے امام صاحب نے پندت جی کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چیتہ جلانے کی کوشش کبھی کمیاب نہیں ہو پائے گی اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے اعترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چیتہ کو آگ نہیں لگ سکتی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گی چیتہ پر ڈال دیں اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و اعترام کے ساتھ دفنا دیجئے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہو ناول کشور جی کو شمشان گھاڑ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقع تھا کہ کسی ہندو کی چیتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاڑ میں ہی دفنا دیا گیا موسیقی